ہلو مائی ڈیئر فرنڈ نمشکال پرجاپتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک شواغت ہے دوستوں آج ہم آپ کو کالے کالے جامن کھانے سے ملنے والے فائدے کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ اسے دیکھ لیں تتھا پرجاپتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکان کو کلک کر دیں جس سے آپ کو میرے دورہ ڈالی گئی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹریفیکسن ملتا رہے چلیے سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو جامن کھانے کے فائدے جامن ایک موسمی فلہ ہے جو پرتیک ورس جون جولائی کے مہینے میں آتا ہے جامن کھانے میں سوادشت ہونے کے ساتھ ہی اس کے کئی اوسدی گڑوی ہیں جامن عملی پرکت کا فلہ ہے پر سواد میں میٹھا ہوتا ہے جامن میں بھرپور ماتا میں گلوکوز اور فرکٹوز پائے جاتا ہے جس کی سریر کو اوشکتہ ہوتی ہے جامن کو راجمن کالا جامن جمالی بلیک بری آج ناموں سے بھی جانا جاتا ہے انے فلوں کے تلنا میں یہ کم کلوری والا فل ہے اس کے فل کے بیج میں کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور کلشیم کے ادھکتہ ہوتی ہے اس میں آئرن اچھا ملتا ہے جامن کے پیڑ کی چھال تتھا جامن کی گٹھلی و پتیاں سریر کے لیے سواست کے لیے بہت ہی لاپ دائک ہے جامن کے پیڑوں پر کالے کالے جامن دیکھ کر کیا بوڑھے کیا بچے سبھی کے من میں اسے پانے کے لیے لالسہ بڑھ جاتی ہے اور موہ میں پانی آنے لگتا ہے یہاں فل جتنا سوادش ہوتا ہے وہ تنا ہی صحت کے لحاظ سے فادے مند بھی ہوتا ہے جامن کھانے سے بلڈ سکر گھڑتا ہے اور انسلون کی ماترہ نیانترن میں رہتی ہے یہی کارن ہے کہ ڈائیوٹیج کے ساتھ جی رہے لوگوں کو جامن کھانے کے لیے سراہ دی جاتی ہے جامن میں کلسیم آئرن مائگنیشیم فاسفورس جیسے پوسک تت ہوتے ہیں اس کے علامہ بیٹامین اور فائبر بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جامن پاچن سکتی بڑھاتا ہے اور اس سے ایسیڈیٹی شمیت پیٹ سے سمبندیت پیکار کم ہوتے ہیں جامن میں کینسر روڈی گھڑ بھی پائے جاتے ہیں کیمو تھیریپی اور ریڈییشن تھیریپی کے بعد جامن کھانا فائدہ مند ہوتا ہے جامن کھانے سے پتھری کی سمیسیا سے نجات ملتی ہے اس کے لئے جامن کی گھڑھلی کے چونڈ کو دہی کے ساتھ ملا کر کھانا چاہیے جامن کے سیون سے لیور کی بیماری دور ہوتی ہے موہ میں چھالے ہونے پر جامن کے رس کا پریوک کرنے سے بہت جلدی آرام ملتا ہے دست ہونے پر جامن کے رس کو سیندہ نمک کے ساتھ ملا کر کھانے سے دست بند ہو جاتے ہیں موہ سے ہونے پر جامن کی گھڑھلیوں کو سکھا کر اس کے پاودر کو گائے کے دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں اور صبح تھنڈے پانی سے دھولیں تین سے چار سبتہ تک اس لیپ کے پریوک کرنے سے موہ سے گائے ہو جاتے ہیں آواز کو مدھر بنانے کے لئے بھی جامن کا کارہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے جامن کی چھال کو باریک پیس کر نیمت منجن کرنے سے دات مضبوط ہوتے ہیں اور روگ رہی ہو جاتے ہیں مہدھمے کی اپشار کے لئے جامن بہت ہی فائدہ مند مانا جاتا ہے مہدھمے کے روگی کو جامن کی گھڑھلیوں کو سکھا کر پیس کر اس کا سیون کریں اس سے سگر کا ازتر شامان رہتا ہے حالانکہ جامن میں گلوکوز اور فرکٹوز پائے جاتا ہے مگر فائیور ہونے کے قرآن یہ بہت دھیرے دھیرے خون میں گلتا ہے اس لئے ڈائیویٹیج کے روگی کو جامن تتھا جامن کے گھڑھری کا سیون کرنا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے گھڑھیا کے اپشار میں بھی جامن بہت اپیوگی ہے اس کی چھال کو خوبوبال کر بچے گھول کا لیپ گھڑھنوں پر لگانے سے گھڑھیا میں آرام ملتا ہے اس میں اتم قسم کا شیگر اوسوسیت ہو کر رکھت نرمانے بھاگ لینے والا تانبہ پریابت ماترہ میں پا جاتا ہے جامن یاکریت کو شکتی پردان کرتا ہے اور متراسے میں آئی آشامانتہ کو شامان بنانے میں شہائک ہوتا ہے جامن کا رس سہد آملے یا گلاب کے فول کا رس برابر ماترہ میں ملا کر ایک دو ماہ تک پردین صبح کے وقت سیون کرنے سے رکھت کی کمی یا مساریلک دربلتہ دور ہوتی ہے پرنتو جامن کے کچھ بشیش نقشان بھی ہیں جامن کو کھالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے دراصل جامن واتکاری ہے اگر اسے کھالی پیٹ کھایا گیا تو پیٹ میں آفرا اور گیس کی سمیشہ اتپن ہو جاتی ہے جو لمبے سمیت تک نہیں جاتی ہے اسی طرح جامن کو دودھ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے جامن کا سرکہ بنا کر برابر ماترہ میں پانی ملا کر سیون کرنے سے یہ ناکیبل بھونک بڑھاتا ہے بلکہ کبج کی سکایت کو بھی دور کرتا ہے تینکیو مائی ڈیئر فرینڈ فار واشنگ دس ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں تتہا اپنے اسٹ میتروں وارشتہ داروں کے ساتھ سیئر کریں تاکہ انہیں بھی جامن کے کھانے کے فائدے کا لاب مل سکے تاکہ انہیں بھی جامن کے کھانے کے ساتھ سکے